السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آدمی جو ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے منی پیزا منی پیزا ہم پیزا ہی جو بناتے ہیں اس کا چھوٹا سائز کر لیں تو وہ منی پیزا ہو جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے باول میں لیا ہے یہ ایک کلو میدہ اور میدے میں اب میں جو جو افزار ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی اس آٹے میں اس میدے میں ایک ٹی سپون نمک اور اب میں ڈال دوں گی اس میں ڈیڑھ ٹیبل سپون چینی چینی جو ہماری عام سی ہوتی ہے یہ ہی میں نے لی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی اس ساشے جو کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا ہے یہ یہ یارہ گرام کا ایک ٹیکٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں پورا ایک ٹیبل سپون نکلتا ہے یہ میں نے پورا ایک ٹیبل سپون اس میں لیا ہے یہ ڈال دوں گی میں اس میں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ آردھا کپ آئل یہ کپ جو میں پورا نظر آ رہا ہے لیکن یہ میرا آردھا کپ ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کمام اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس آٹے کو اس میدے کو دور سے گونڈ لوں گی اچھا اگر آپ دور سے نہ گونڈنا چاہیں تو اس میں خوشک ملک پورڈر ڈال سکتے ہیں میں اسے دور سے گونڈ رہی ہوں اس لیے میں نے ملک پورڈر نہیں استعمال کیا ہے تو یہ میں دور ڈالتے ہوئے اسے گونڈ لوں گی یہ دیکھیں ناظرین آٹے کو میں نے ایک جگہ جمع کر لیا ہے اور اب اسے میں کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی کیونکہ گرمیاں ہیں تو ایک گھنٹے میں بہت اچھا سا خمیر آ جائے گا اس میں اور اگر سردیاں ہو تو آپ اسے کسی گرم جگہ پر رکھئے گا تاکہ اس میں بہت اچھے سے خمیر آ جائے اچھا یہ آٹا گونڈنے کے بار اب میں جو چکن تیار کروں گی اس پر جو ٹوپنگ کرنی ہے مجھے تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گی اور یہ کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی پیزا کے لیے آٹا ہم نے گون کر رکھ دیا ہے اور اب میں چکن بناوں گی چکن پر کام کروں گی تو اس کے لیے میں نے فرائی پین میں سب سے پہلے یہ دو ٹیبل سپون آئل دیا آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں دار دوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ایک ٹی سپون دیا ہے لہسن اور ادرک کو مجھے اس آئل میں کچھ دیر پکانا ہے اور یہ لہسن اور ادرک کچھ پکنے کے باڈ میں اس میں ڈال دوں گی یہ چکن جو کہ میں نے دی ہے سا سو گرام اور میں نے بونڈیس چکن لی ہے اور اس کو اس طرح سے چھوٹی بوٹیوں میں کٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ اور یہ میسی میں ڈال دوں گی چکن کو ڈالنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا اس میں پکاؤں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ جو ہم پیزہ کے لیے چکن کو تیار کر رہے ہیں تو اس میں میں ٹکا فلیور رکھوں گی آپ جو چاہیں وہ فلیور رکھ سکتے ہیں سادھا بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے پیزہ پر تو میں اس میں جو دو ٹکا فلیور دے رہی ہیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی کچھ مسالوں میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے اس میں تین تیبر سپون میں ٹکا فلیور مسالہ لے رہی ہوں آپ کسی بھی برانڈ پر کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ دو اور یہ تین تین تیبر سپون میں بھڑ کر ٹکا مسالہ لے لیا ہے اور اب میں اس میں کچھ دیر کے بعد اور مسالہ ڈالوں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی ٹکا مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اسے کچھ دیر کے لیے ہلا لیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ آگھٹی سپون کالی مش پاوڈر کالی مش پاوڈر کالی مش ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ رہی جو کہ میں نے چاہ سے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کو اس طرح سے پھیڑتے ہوئے یہ بھی میسے میں شامل کر دوں گی اور ان تمام اجزہ کو میں اچھی طرح سے پہلے تو میکس کر لوں اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر تقریباً میں دس سے بارہ میٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ ہماری چکن اچھی طرح سے پک جائے اچھا جب ہم ٹکا فلیور مسالہ اس میں ڈالتے ہیں تو ہمیں نمک وغیرہ ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا نمک ہوتا ہے ہر چیز اس میں پرفیکٹ ہوتی ہے تو بس یہ میں ہلانے کے بعد اسے دس سے بارہ میٹ یا پندر میٹ کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً دس میٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ چکن میں میں نے پانی نہیں ڈالا تھا چکن میں دہی کا اور چکن کا اپنا پانی تھا بس اسی میں یہ پک چکے ہیں اور بس میں اس کا پانی خوش کر کے آگے جو کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم چکن میں سے سارا پانی خوش کھو چکا ہے تو اب میں اس میں ایک سموٹی فلیور دوں گی تاکہ ٹکا کا فلیور آئے تو اس کے لیے میں یہاں یہ کٹھولی رب دوں گی اور اس میں کوئڑا رکھ کر اور یہ تھوڑا سا اس پر گھیر دال کر اور اس میں یہ دھوان دے دوں گی تاکہ اس میں ٹکا کا سلیور آ جائے تقریبا دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں یہ کٹھولی کو ہٹا دوں گی اور اس چکن ٹکا فلیور والے آمیزے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے لگ دوں گی یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے ایک دھنٹے کے لیے دیا تھا اس میں بہت اچھا سا خمیر آ چکا ہے یہ دیکھیں آٹے کو آپ اور آپ آٹے کو میں دوبارہ اس طرح سے گون دوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اتنا بڑا پیڑا بنا لیا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی میں بناوں گی یہ دیکھیں نازم پیزا کی تھالی کو ہمیں آئل سے تھوڑا سا گریز کر لینا ہے تاکہ یہ اس پر چپک نہ جائے یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو گریز کر رہی ہوں آئل سے یہ دیکھیں نازم میں نے مینی پیزا بنانے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی روٹیوں کو بیل لیا ہے اور اب اس سے فوق سے سرا کر لوں گی تاکہ ہماری روٹی پھولے نہیں یہ سارے میں سرا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم اور اب سب سے پہلے میں اس پر لگاؤں گی یہ پیزا سوس یہ پیزا سوس میں نے گھر پر تگیار نہیں کی میں ریڈی میٹ ہی لے کر آئی ہوں اور یہ پیزا سوس میں اس پر ڈال دوں گی انشاءاللہ پیزا سوس بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اب میں اس پر تھوڑا سا یہ ٹھوڑا سا یہ ٹھوڑا کچپ بھی لگاؤں گی کیونکہ دونوں چیزیں مل کر بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے تو میں ہمیشہ پیزا پر یہ دونوں سوسز لگاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اور اب ان سوسز کو میں اس روٹی پر اچھی طرح سے پہلا دوں گی پہلا دوں گی پیزا سوس اور ٹماٹر سوس کے بار ٹماٹر کےچپ کے بار میں اس پر ڈال دوں گی یہ چکن جو کہ ابھی ہم نے آپ کی سامنے پکایا تھا چکن آپ کو جتنا پسند ہو آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اس پر ڈال سکتے ہیں چکن ڈالنے کے بار اب میں اس پر سب سے پہلے ڈالوں گی یہ پیاز جو کہ میں نے باریک چوب کر لیا ہے پیاز کو یہ دیکھیں آپ اور جتنا آپ کو دل چاہے جتنا آپ کو پسند ہو آپ پیاز ڈال سکتے ہیں اس پر پیاز کے بار میں جو چیز ڈالتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں پیاز ڈالنے کے بار اب میں ڈال دوں گی اس پر شملا میچ پیاز کو بھی میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے پھیلاتے ہوئے میں ڈال دوں گی اس پر شملا میچ ڈالنے کے بار اب میں اس پر ڈال دوں گی اس ٹا ماٹر ٹا ماٹر بھی میں نے باریک کر لیا ہیں اور ان کے بیج میں نے ہٹا دیئے تھے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے میں ان پر ڈالتے جاؤں گی پیاز اور اب میں اس پر ڈال دوں گی یہ چیز چیز جو کہ میں نے لیا ہے چیز او موجلالا ملا کر لیا ہے یہ چیز چیز کہلاتی ہے اس میں دونوں مکس ہوتی ہیں اور یہ میں ڈال دنجی اس پر جتنی آپ کو پسند ہو آپ دال سکتے ہیں کام زیادہ جو بھی آپ کی اپنی چوائز ہے یہ دیکھینا جی جانجی میں نے پیزا پر ساری چیز پھیلا دی ہے اور اب میں اس پر ڈالوں گی یہ جیلے پینو جیلے پینو اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ استعمال کیجئے گا نہ ہو تو اس کے بغیر بھی پیزا بہت اچھا بن جاتا ہے میرے پاس تھی تو میں نے استعمال کر لی ہے ان کو اور اب میں جن کو آلیب بھی کہا جاتا ہے تو یہ میرے پاس بلیک ہیں بلیک میں اس پر ڈال دن گی یہ دیکھیں آپ اگر یہ بھی نہ ہوں آپ کے پاس کوئی بات نہیں یہ پیزا ایسے بھی بن جائے گا بہت اچھا اور اب میں اس پر یہ مکس ہر چھلک دوں گی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو یہ نہ چھلکیے اور اگر آپ کے پاس اوریگانو تھائن کچھ بھی ہو وہ بھی آپ اس پر چھلک سکتے ہیں بہت اچھا فیلیور دیتا ہے یہ بلکل ہمیں باہر والا پیزا کا فیلیور آتا ہے یہ دیکھیں ناجیل یہ پیزا ہمارے منی پیزا بلکل تیار ہیں اور اب ان کو میں ڈیک کر لوں گی اور بیگ کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں پتیلی میں اس کو بیگ کرتی ہوں چلے آئیے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں ناجیل میں نے پتیلی کو بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس پر پتھر لگائے ہیں جس طرح سے میں بیگ کرتی ہوں اپنے گھر میں اور یہ میں نے تھالیس کو اس پر لگ دیا ہے اور اب اسے ڈھک کر تقریباً پندہ سے بیس مل کے لیے میں ان کو بیگ کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے منی پیزا بلکل تیار ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آئے تو لائک بھی دیا کیجئے دوستوں میں فیملی ممبرز میں شیئر بھی کیا کیجئے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ